ملکو رحمت اللہ برکاتہو دوستو کیسے امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں سلام اکنیوز فورک میں خوش آمدید ہے آپ نے پیچھے دس سبق ماشاءاللہ نو سبق آپ نے اچھی طرح سے پڑے ہیں سمجھے ہیں سبق نمبر دس کے اندر ہم آ چکے ہیں مدنی قیدہ ہمارے پاس موجود ہے الحمدللہ رب العالمین والسلام علیہ السجد المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر دس اس سبق کے اندر کیا کیا قوانین ذوابت ہمیں بتائے گئے ہیں تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں اس سبق کو کہتے ہیں جی اس سبق کو ہجی اور آرمان دونوں طریقوں سے پڑنا ہے یعنی اس کے جوڑ بھی کرنے ہے اور اس کو جوڑ کے بغیر بھی پڑنا ہے جیسے پہلے ہم کاف علف زبر قالام زبرلا قالا اس طرح پڑھ کے یعنی جوڑ بھی کریں گے اور پھر آخر میں قالا بغیر جوڑ کے بھی اس کو پڑھیں گے ٹھیک ہے سبق قریبہ ہجی اور آرمان دونوں طریقوں سے اس کو پڑنا ہے اس سبق میں پچھلے تمام اسباق یعنی حرکات تنوین حروف مددہ کھڑی حرکات حروف لین شامل ہیں یعنی پیچھے جتنے بھی سبق ہمارے گوئے رہے ہیں وہ سارے اس میں شامل ہیں ٹھیک ہے چاہے وہ تنوین کے بارے میں ہو حرکات کے بارے میں ہو مددہ کے بارے میں ہو کھڑی حرکات کے بارے میں ہو یا حروف لین کے بارے میں ہے ان تمام قواعد کی ادائیگی اور پہچان کی پختگی کے ساتھ ساتھ لفظی کا بھی خاص کیا رکھیں بالخصوص حروف مستالیہ ہر تختی کے اندر حروف مستالیہ پر انہوں نے توجہ دلائی ہے وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں ساتھ حروف جو حروف مستالیہ موٹے پڑے جانے بارے جو حروف ہے ٹھیک ہے اور کہتے ہیں ان کے قواعد کی ادائیگی اور پہچان یعنی لفظوں کی پہچان بھی ہو اور پیچھے جتنے بھی حرکات کھڑی دبر کھڑی دیر جو بھی چیز گزری آئے روف لین وغیرہ سب کی آپ نے قواعد کی ادائیگی کا خاص خیار رکھنا ہے کھینچا کس کو تھا کتنا کھینچا تھا کیوں کھینچا تھا کھینچا تھا یا نہیں کھینچا تھا سارا کچھ ہجے کرتے وقت جوڑ کرتے وقت اس بات کا خیار رکھیں کہ ہر حرف کو پچھلے حروف سے ملاتے جائیں جیسے مو دو عاتن کے ہجے اس طرح کریں انہوں نے کر کے بتائیں مطلب یہ ہے کہ ایسے نہیں کرنا کہ سارے آپ جوڑ ایک ہی مرتبہ کر دوں پھر اس لفظ کو پڑے نہ پہلے آپ جوڑ کرنا شروع سٹار کریں اور ساتھ میں جوڑ کرتے جائیں ساتھ میں لفظ ملاتے جائیں ساتھ میں جوڑ کرتے جائیں لفظ ملاتے جائیں اس طرح سے ٹھیک ہے جیسے انہوں نے یہاں پر مثال بھی ہے ایک مو دو عاتن کے کر کے بتائیں جیسے میم واو زبر مو داد واو پیش دو تو اب یہ آگے جوڑنے کرنے پہلے ان دو کو کرنا یہ دو کیا بنیں مو دو ٹھیک ہے پہلے یہ دو جو ہم نے پڑے ہیں یہ کیا بن گئے مو دو اب پڑنا ہے آگے این زبر ع ٹھیک ہے تو اب بھی ہم نے آگے جوڑنے کرنا پہلے ان کو بتانا ہے کہ آئین زبر ع شامل کرنے سے کیا بن گیا تو بن گیا مو دو اب پڑنا ہے آخر میں تا دو پیش تن کیا بن گیا مو دو عاتن مو دو عاتن ٹھیک ہے تو اس طرح سے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جوڑ ایک ہی مرتبہ نہیں کر دیں بلکہ ساتھ میں جوڑ کرتے جانا ہے اور پیچھے سے ملاتے جانا ہے تو یہ تختی ہم سٹار کر لیتے ہیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قوف علف زبر یہ دیکھیں علف پڑا حمزہ نہیں پڑا کیونکہ یہ خالی ہے اگر کچھ ہوتا اس کے اوپر نیچے تو پھر اس کو حمزہ پڑھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ پچھری تختیوں کے اندر ہم نے جو کچھ پڑا وہی یہاں پر آئے گا قوف علف زبر قوف لام زبر قول قول ٹھیک ہے یہاں پر قلہ یا قلاء یا قلاء لام کو نہیں کھینچنا حرکت کی تختی میں تختی نوہ تیر میں ہم نے پڑا تھا بغیر کھینچے بغیر جھڑکت یہ مروح پڑنا ہے اور یہ قوف علف قواہ یہ ہے حروف مدہ والی تختی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ کیسے پڑا جائے گا قوف کو کھینچا جائے گا دو حرکات کے براب ٹھیک ہے اور لام کو نہیں کھینچا جائے گا تو یہ بن گئے قولاء قولاء ٹھیک ہے اسی طرح سے آگے سقاد زیر سقی را علف زبر را سی را تا زبر تا سی را تا سی را تا سی را تا سی را تا یعنی سقاد موٹا ہے سی ٹی والا گیا ٹھیک ہے آگے را کو پر پڑیں گے کیونکہ زبر ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں علف ہے اس کو کھینچیں گے کیونکہ ہم نے پیچھے پڑا ہے علف سے پہلے زبر ہوگی تو علف مدہ ہوگا تو یہ مدہ ہے ٹھیک ہے یہ بھی حروف مستالیہ میں پر پڑا جانے والا ہے ٹھیک ہے تو اس کو پر پڑیں گے سقی را تا سقی را تا ٹھیک ہے آگے ہے ہا کھڑا زبر ہا یہ کھڑا زبر ہم نے پڑا تھا آٹھویں تختی کے اندر کہ یہ بھی جو کھڑی حرکات ہیں یہ بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہیں یعنی ان کو بھی کھینچنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کھینچیں گے آگے دال کے آگے علف ہے علف سے پہلے حرکت آگئی ہے زبر تو علف سے پہلے زبر ہو تو علف مدہ ہوتا ہے تو یہ کھینچا جائے گا تو یہ دونوں لفظ کھینچنے والے جیسے ہا کھڑا زبر ہا زال علف زبر اسی طرح سے زال کھڑا زبر دیکھیں یہ زال ہے زا نہیں ہے ٹھیک ہے نہ ہی اس کو زال کرنا ہے بلکہ زال ٹھیک ہے نرمی سے لام زیر لی زالی کاف زبر کا زالی کا یہ دیکھیں زال ساتھویں تختی کے اندر ہم نے پڑا تھا ساتھویں آٹھویں تختی کے اندر آٹھویں تختی کے اندر غالبا کہ یہ کھڑی حرکات ہے اس کو کھینچنا ہے ٹھیک ہے اور یہ آگے لام دلی کافز پر کا یہ حرکت کے حرکات کے تختی میں ہم نے تیسرے حرکت پر پڑا تھا بغیر کھینچے بغیر جرکت دیا مروح پڑھیں گے ٹھیک ہے تو اس لیل کو اس طرح سے پڑھیں گے آگے ہے کانون اب کاف کے آگے علیف ہے علیف سے پہلے زبر آگی تو علیف مدہ ہو گیا اس کو کھینچیں گے نون کے اوپر پیش ہے آگے واو ہے ٹھیک ہے تو واو ساکن سے پہلے پیش آگیا تو یہ مدہ ہو گیا یہ دونوں مدہ ہو گیا ٹھیک ہے کاف علیف زبر کانون واو پیش نون کانون کانون اس طرح سے کاف کو بھی نون کو بھی اسی طرح سے قالو قاف کو بھی اور لام کو بھی ٹھیک ہے تو یہ تختی برکل آسان ہے اگر تھوڑا سا غور کر لیں گے جیسے لام زبرلہ ہا الٹا پیش ہو لہو سوف قول فیہ نوحیہ بھی لیس بین عذاب مطاع طوغا یہ دیکھ لیں یہاں پر طوغا میں طوغا زبر طوغا حرکت والی تختیم ہے نہیں کھینچنا غین کھڑا زبرغا کھینچنا ہے غین کو کیونکہ یہ حروف مدہ کے قائم مقام ہے کھینچ کے پڑھنی ہے دو حرکات کے برابر تو یہ بنے گا طوغا اب اس کو طوغا نہیں کرنا کیونکہ طا کھینچا نہیں جائے گا طوغا ٹھیک ہے اس طرح سے شاکورا تو یہ تختی تقریبا آسان ہے اس میں کوئی لفظ مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پر یہ جو ہے لفظ یہاں پر بچوں کو بتائیں گے کہ یہ کھڑا زبر واو کے اوپر نہیں ہے ٹھیک ہے صاد زبر صا لام کھڑا زبر لا صال تادو زبر تن صال تن صال تن ٹھیک ہے ایسے کر کے اور یہاں پر دیکھ رہے تو کوئی اور لفظ مشکل لگتا ہے تو ورنہ تقریبا نہیں ہے سارے الفاظ یہ ٹھیک ہی ہیں اس میں اور مزید اگر کوئی لفظ پاس سارا یہی تختی ہے اگر آپ کو پیچھے سے میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں کہ پیچھے سے اگر آپ نے نوہ تختیاں صحیح پڑی ہیں آتی ہیں آپ کو تو پھر یہ تختی بھی آپ کو بلکل آسان لگے گی مثال کے طور پر ہم کوئی بھی لفظ یہاں سے ایک لے لیتے ہیں اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کون کون سی تختی میں سے لیا گیا ہے جیسے ہی یہاں پر دیکھ لیں ہم یہی لفظ دیکھ لیتے ہیں او حینہ کو دیکھیں حمزہ واؤ زبر او یہ تختی نمبر سات مددہ والی آٹھ نومی تختی تختی نمبر نو جو ہے وہ حروف ہے لین کے بارے میں یہاں پر واؤ ساکن سے پہلے زبر آگیا تو یہ واؤ لین ہے ٹھیک ہے اس کو کھینج رہا ہے حمزہ واؤ زبر او ٹھیک ہے آگے آگے جی علف کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا کہ یہاں پر چونکہ اس کے اوپر زبر ہے تو یہ علف نہیں حمزہ پڑھا جائے گا ٹھیک ہے آگے یہ بھی لین والی تختی میں یا ساکن سے پہلے زبر آگی تو یا لین ہوگا آگے نون کے اوپر زبر ہے آگے علف ہے یہ علف سے پہلے زبر آگی تو یہ مددہ والی تختی نمبر سات جو ہم نے پڑھی تھی تو یہ وہاں پر آگیا مددہ والی تختی میں اس کو کھینچیں گے علف سے پہلے زبر ہو تو علف مددہ ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بن گیا او حی نا یہاں پر حابری پڑھا جائے گا ٹھیک ہے او حی نا ٹھیک ہے یہاں پر یہ میم در می حرکت والی تختی میں ہے نہیں کھینچا جائے گا ہاں کھڑا دبر ہا یہ آٹھویں تختی کے اندر کھڑی حرکات کے بارے میں یہ حروف مددہ مقائم ہوتی ہیں ان کو کھینچا جائے گا ٹھیک ہے آگے دال دو زبر دن یہ تنمین والی تختی میں ہے دو زبر کے بعد کہیں علف کہیں یا لکھا تو اس کو پڑھنا نہیں ہے تو یہاں دال دو زبر دن کریں گے تو یہ میم نہیں کھانچا جائے گا اور ہاں کھینچا جائے گا میہا دن میہا دن میہا دن اور ہاں موٹا ہے یہاں پر ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ساری جو لفظ ہیں یہ ہماری پچھری جو تختیاں گزری ہیں اسی میں سے یہ لفظ دیئے گئے ہیں اگر پچھری تختیاں آتی ہیں تو یہ سبک نمبر دس بھی آپ کو بلکل آسان لگے گا اور اگر پچھے آپ کو تختیاں نہیں آتی گڑ بڑ ہے تو پھر یہ سبک آپ کو تھوڑا سا مشکل لگے گا مشکل ہے نہیں اگر پچھے آپ کو نو تختیاں آتی ہیں تو امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی اگر نہیں آئی تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں کنٹیکٹ کر سکتے ہیں یہاں نیچے کومٹ میں رابطہ کر سکتے ہیں میسج لکھ سکتے ہیں تو انشاءالا آپ کی رہنمائی کی جائے گی ویڈیو اچھی لگتی ہے تو آپ اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ملاقات بار بار ہوتی رہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اپنا خیار رکھئے گا